مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کی نوجوان نسل اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ شریح مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فہش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیجی سے سرائط کر رہی ہے اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے حالت حیز میں زوجہ سے ہمبستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ انسان جو ہمبستری کرنے والا ہے زوجہ سے وہ موں میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالی شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیز کی حالت میں حمبستری کو حرام قرار دیا تو موں جس سے انسان کھانا کھاتا ہے جس سے کلمہ پڑتا ہے اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے کہاں سے حلال ہو سکتا ہے آج بعض متجدد قسم کے لوگ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ دسچارج ہو جائے انسان عورت کے موں میں بیوی کے موں میں یہ بالکل حرام ہے بالکل ناجائز ہے کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا ہے زلیل پانی سے پیدا کیا ہے تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی صحیح بخاری کے حدیث میں اس کو کھرش کے صاف کرتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے بعض حضرات نے یہاں سے اس دلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی کھرش کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے لیکن یہ بات غلط ہے اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرشنے کی ضرورت نہیں تھی بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک بقائد جسم ہوتا ہے اور وہ کھرش کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرش دیا جائے ناپاک تھی تب ہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو بقائدہ کھرش رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے کپڑے دھوئے تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو بقائدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر الممینین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں منی تو پاک ہے تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خوشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پر اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سے جم جاتی ہے تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں اس کو رگڑ کے زمین پر اور خوشک جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کسی ایسی چیز پر لگا ہو لوہے یا ایسی سخت چیز پر تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پر لگی ہو خوشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب خورش دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے لیکن اس صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے ٹرانس پینٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے سوری وضو فرض ہو جاتا ہے اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے غسل جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت تو اس کو ہم پاک قرار دیں اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے اس لئے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتوہ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص موں میں بھی جسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے یہ سو فیصد غلط فتوہ ہے اس لئے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائص میں داخل کرتے ہیں حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں اس کا کھانا یا اس کا موں میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ نجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شریح حکم کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروح ہے ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کے سخت درجے کے مکروح اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ فقہ کرام کہ ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے یہ علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرائت کیا ورنہ یہ انسان تبی طور پر اس حمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے کوئی بھی شریف التبہ آدمی ذہنی طور پر اس کے لئے تیار نہیں ہوگا تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہارالعلمہ اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے اس لئے کہ میاں بی بی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں اس تبتہ کر سکتے ہیں لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروح چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کی جائے یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی وہ تلدد حاصل کرے اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر باہر سے استعمتہ کیا جائے جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نہ میں عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے موں میں اس گندگی کو لے کر جائے تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر تو یہ کم درجے کی کراہت ہے یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروح اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروح اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو یہ بات خوب یاد رکھیں اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نکہ کے جو ایگریمنٹ ہے مختزایات ہیں اس کے خلاف ہے یعنی اس کے یہ اس میں داخل نہیں ہے عورت اپنے آپ کو ہمبستری سے تو نہیں روک سکتی مرد جب چاہے گا بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے عورت کو اجازت نہیں ہے لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقی حکام بیان کی ہیں دوسری بات یہ اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہمبستری کرنے پر پیشلے راستے پر ہمبستری کرنے پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسی اس غیر فطری کام میں لدت آنا شروع ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکا نہیں ہوگا اس کی زندگی تبا نہیں ہوگی تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندوں پر ہوگا ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالی نے نکاح کا بنیادی مقصد حرص بتایا ہے یعنی نسل بڑھانا یہ جو فیملی پلیننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے یہ قرآن و سنت کے سو فیصد خلاف ہے قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت بہتی تفصیل سے ہیں میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں اس میں تقریباً پچاس صفے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھیں اور اس پر جو لوگوں کے اتراز ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہوگی تربیت نہیں ہو سکے گی اس تحریر میں ان تمام باتوں کے جوابات ہیں تو وہ تحریر پڑی جا سکتی ہے چونکہ یہاں اس تفسیر میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پچاس صفوں کی تحریر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں اس خلاصے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جائے گا تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ رزق کم پڑ جائے گا اور جو ہے وہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گی اگر نسل بڑھے گی یا بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی یہ سب غلط باتیں ہیں یہ اس کو کہتے ہیں نکتہ بادل وقوع کہ ایک کام الٹا پہلے ہم نے کر لیا ہے اب اس غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے ہم بہانے تلاش کرنے ہیں تو یہ نسل مسلمانوں میں جو کم ہوئی ہے اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی تھی بلکہ یہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا ہوا ہے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر دو بچوں والی پولیسی پر لوگ آ رہے ہیں اب جب آ رہے ہیں تو اس کے پھر جو ہے نا وہ اس کو صحیح کرنے کے اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے بہانے تلاش کیے جانے ہیں کہ بھی تربیت نہیں ہو سکتی یا اس آمدن میں ہم گزارا نہیں کر سکتے تو یہ سارے دلائل کا جواب آپ کو میری انشاءاللہ اس تحریح ملے گا بہرحال ہم چونکہ مسلمان ہیں قرآن کو مانتے ہیں سارے دلائل ایک طرف اور قرآن و سنت ایک طرف جب اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ نساء حکم حر سلکم عورت کا بنیادی مقصد دیگر جیسے بہت سارے مقاصد ہیں ان میں ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ وہ نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس سے ہم بستری بھی اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو نہ یہ کہ اس نیت سے ہو کہ اولاد کو تم روکو باقی اولاد روکنے کے فقی حکام کیا ہیں کن صورتوں میں بقتی ضرورت کے پیشن اظر اولاد آپ روک سکتے ہیں وہ ضرورت پڑھنے پر آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہو آپ علماء سے پڑھنے پڑھنے کچھ سکتے ہیں سکتے ہیں